اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل تیری بے ہسی کہ نیکسٹ آنے والے اپیسوڈز کا شور سا ریویو دوں گی ویورز نیکسٹ آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ زارہ اور اس کے بھائی کی شادی اس کا باپ اپنے دوست کے بچوں کے ساتھ تیہ کر دیتا ہے نگو اور زارہ کا وٹا سٹا ہے لیکن نگو جو کہ بہت خوش ہے لیکن اس کا ہونے والا شہر ایسا نہیں چاہتا وہ این شادی کے موقع پر آ کر شادی سے انکار کر دیتا ہے صاف صاف اپنے باپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی دوستی کے چکر میں میں یہ شادی نہیں کر سکتا تو نگو کہتی ہے کہ اگر رخصتی میری نہیں ہوئی تو سزا اس کو بھی ملنی چاہیے زارہ کی بھی شادی نہیں ہوگی لیکن نگو کا باپ ایسا ہونے نہیں دیتا وہ یہی کہتا ہے کہ زارہ اور اس کے بیٹے کی شادی ہوگی اور رخصت کر کے لے بھی آتا ہے نگو یہ بات دل پر لے لیتی ہے وہاں سے روتے روتے گھر آتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا بھائی جو کہ اسے بے حچ چاہتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ جو کہیں گی وہی ہوگا اب نگو زارہ سے کہتی ہے کہ جو سزا مجھے ملی ہے وہ تمہیں بھی ملے گی میں تمہیں جینے نہیں دوں گی اور وہ دن رات بھڑکاتی رہتی ہے اپنے بھائی کو زارہ جس کا رو رو کر برا حال ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے لیکن ادھر سے نگو کم نہیں تھی جو اس کی آنٹی بھی اس گھر پر آ جاتی ہیں اور وہ پہلے سے ہی کالا علم کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ نگو کے چھوٹے بھائی کی شادی ان کی بیٹی سے ہو جائے لیکن نگو کا چھوٹا بھائی پہلے ہی کسی کو پسند کرتا ہے اور ان کی بیٹی کا بھی دل آ چکا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ اب کیا ہوگا وہ تو شادی کر کے لیے آیا ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جو درد رشتہ ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے وہ پہلے تھوڑی ہوتا ہے اور اسی طرح گھر میں سب کا دل خراب ہے سب ایک دوسرے سے لڑ جگڑ رہے ہیں نگو جو کہ اپنے بھائی کو بھڑکاتی رہتی ہے لیکن اس کے چھوٹے بھائی کو سب نظر آ رہا ہے کہ زارہ بھابی کے ساتھ کتنا بڑا ہو رہا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ یا تم آپا کے سامنے ہو سکتے ہو تو وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ ہوگی تو وہ جیسے ہی زارہ کے اکھ میں بولنے لگتا ہے تو نگو اس کے موپر ایک زوردار دھپردے مارتی ہے خبردار جو تم میرے آگے بولے یا تم اس کی حمایت میں بولے اب زارہ جو کہ ماں بننا چاہتی ہے اور دن رات اسے اسی بات کے تانے مل رہے ہیں اس کا شہر اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہسپیٹل لے لے کر جاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی ایسی وجہ مل جائے جس سے میں تمہیں چھوڑوں نہ جس سے تمہیں تمہارے گھر واپس نہ جانا پرے اب زارہ کا رو رو کر بڑا حال ہے اور نگو اسے بعد بار پر تانے دیتی ہے کہ ایک بچہ تو میرے بھائی کو دے نہ سکی ہو تم ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں تمام ایکٹرز آپ کو کیسے لگے ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں اور چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی موسیقی